اسلام علیکم یہ جو خوبصورت پودہ آپ لوگ بلحظہ کر رہے ہیں اس پودے کا نام ہے فائیکس وائرن انگریزی میں اور اردو میں پلکن کہتے ہیں آج کل یہ درخت بہت زیادہ مقبول اور معروف ہو رہا ہے ویسے تو یہ انڈیا بنگلدیش سری لنکا اور جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ مقبول ہے شجرکاری کے حوالے سے اور اپنے دیگر طبی خصوصیات کے حوالے سے لیکن آج کل پاکستان کی حکومت پلکن کو شجرکاری کے لیے بہت زیادہ ترجیح دے رہی ہے اور اسی سلسلے میں میں بھی اگہی پھلانے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہوں تو آپ لوگوں نے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر نہیں کیا آپ تک میں مزید اس کے بارے میں اچھے اچھی باتیں جس قدر میرے علم اور دماغ میں ہیں میں بتاتا ہوں یہ جو درخت ہے یہ بہت زیادہ گھنہ سایہ پیدا کرتا ہے اس کی چھتری جو ہے بہت زیادہ رکبہ کور کرتی ہے بہت بڑی کینوپی بنتی ہے اس کی اور سایہ کے لیے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کا جو سایہ ہے بہت تھنڈا ہوتا ہے اور جڑا ہوا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ سکچین کے مقابلے میں یہ درخت خوبصورت بھی ہوتا ہے اور سایہ دار بھی ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کی ابھی نئی نئی کوپلے نکلی ہیں اس کی جو کوپلے ہیں یہ بہت زیادہ دیدہ زیب اور دلکش ہوتی ہیں اور اٹریکٹیو ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرخ کلر میں اس کی کوپلے ہوتی ہیں گلابی کلر کی یہ اب اس کا کلوز لک میں دکھاتا ہوں نیچے تنے سے لے کر اس کو اوپر تک دیکھیں بہت پیارا درخت ہے یہ بہت مشہور درخت ہے اور فائکس فیملی میں پیپل، بوہر، انجیر، ربر پلانٹ، مگنولیا اور اس طرح کے بے شمار گولڈن فائکس، سٹار فائکس، فائکس، ریلی گوسا، فائکر جیسنینہ اس طرح بے شمار فائکس فیملی کی جتنی بھی درخت ہیں یہ فائکس فیملی کی درخت میں شمار ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پیپل کا درخت اور بوہر کا درخت پانچ سو سال عمر لیتا ہے اور اس کی جڑوں کا سسٹم کتنا سٹرونگ ہوتا ہے بلکل اسی طرح ہی یہ غالباً پانچ سو سال تو اتنی عمر تو نہیں ہوگی لیکن اس کا روٹ سسٹم بھی اسی طرح ہی چونکہ گروپ ایک ہی ہے تو روٹ سسٹم وغیرہ اور جسامت اور مضبوطی ملتی جلتی ہے تو یہ بے فکر ہوگا آپ لوگ لگا سکتے ہیں سایہ کے لیے شجرکاری کے لیے اور اس کا پھل بھی ہوتا ہے انجیر کی طرح یہ انجیر کی طرح اس کا پھل ہوتا ہے جو کھایا بھی جاتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے اس کو سفید انجیر بھی کہتے ہیں وائٹ فگ ٹھیک ہے تو یہ ہے میں نے آپ لوگوں کو پلکن کے متعلق اپنے علم کے مطابق انفرومیشن دی آپ لوگوں نے چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے تھانکیو موسیقی موسیقی